السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو الخلیج فارم آپ بچوں کی قولیٹی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈک کے اندر بچے پالنے کا سب سے جو بینفیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوکینوں کو جنم چھوک سستے میں کرا پاتے ہیں کیونکہ آپ دو ہزار پچیس کا مال ہے یہ ایک ہمارے شوکین بھائی ہیں جن کی گنجائش بہت ہی کرمتی ہے انہوں نے اس کا کوڑو کے اندر ہے ماشاءاللہ بھائی اس کے کمر وغیرہ مجھے بتائیں گے آپ اس کے محاصل خوصو سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ماشاءاللہ کوٹو کلائی وغیرہ اس ٹکچر ویس شیک کر سکتے ہیں کیسی ہو پورا دیں تو بھائی شوکینوں آج آپ کا پورا شوک کرائیں گے بھرپور شوک کرائیں گے یہ دیکھنا ہے بھائی ساہی والی بچیاں ماشاءاللہ بھائی ابھی ڈیٹیل آپس ہوئے دلواتوں میں الخلیج فہم پہ حاضر ہوئے ہیں پنک نوز میں بچیاں دیکھنا ہے جو لوگ پنک کے شوکین ہیں گلابی نوز کے یہ دیکھنا ہے بھائی دوسری ساہی وال نسل کی بچیاں ماشاءاللہ سے آپ ہیلڈ چیک کر سکتے ہیں اب لگ میں پرنٹ دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے دوہ دہ چھبیس پچیس پہ یہ مال تیار ہوگا کچھ اس میں پچیس والا کچھ چھبیس والا ماشاءاللہ بھائی تو بھائی دوستو اومیر بھائی آگئے ہیں اب اومیر بھائی سے ہم ڈیٹیل لیں گے جی اومیر بھائی بتائیے گا بھائی کون کون سا مال ہے آپ کے پاس کیا کیا آپ دکھانے والے شوکینوں کو کون سا شوک پورا کرائیں گے شوکینوں کا آج اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو الخلیج فارم آپ کو بھائی نے بتا دی ہوگا بھائی نے ہمارے پاس کیا کیا موجود ہیں مجھے نہیں پتا میں ابھی آیا ہوں اس وقت انہوں نے کیا آپ کو دکھایا تو میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو بتاتا چلو نا ہم بریڈ ہے اس کے اندر زیادہ تر ہماری ہم بریڈ ہے کچھ ایسے ہیں جو ہم نے باہر سے پرچیس کیا تو ماشاءاللہ ہماری گائن ہے اس پچھلے ویگ بھی جو ایک بچڑی دی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شوک کر رہا ہوں گا پہلے آپ ہمارے دکھے بچوں کا شوک کریں میں آپ کو بتاؤں کہ دکھے اندر بچے پاننے کا سب سے جو بینفیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہی شوکینوں کو جنم چھوک سستے میں کرا پاتے ہیں یا کیونکہ آپ پنجاب کے اس وقت ریٹس دیکھ رہے ہوں گا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت کس طرح کے ریٹس ہیں تو ماشاءاللہ بچے چیک کریں آپ کے لئے تقریبا ہمارے ہوم بیٹس کے اندر بچے موجود ہیں یہ بچڑی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بہترین بچڑی ہے سلگر کے اندر یہ بچڑی ہے اس بچے کی پوائنٹ آپ چیک کریں اس کی بیگ چیک کریں اس کی پوٹ چیک کریں وہ مہم پت کرنے والی بچڑی ہے ماشاءاللہ چیک کریں تو اومیر بھائی ابھی اویل بل ہے فور سیل یا پلائی پہ ہے یہ تمام کی تمام فور سیل کے لئے ہیں لیکن جب تک یہ بچی جو ڈگوں میں سے نکل کے خورو بھی نہیں پوٹ جاتی تب تک ہم سیل نہیں کرتے تاکہ ہمیں پتہ ہوگی کس کی کیا پروگیرس ہے ہم کون سا جانوار ہے کون سا مال ہے جو ہم اپنے شوکین کو دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا بنے گا ٹھیک ہے مر بھائی کوئی پنک میں دکھائیں گلابی نوز کے بہت شوکین ہیں لوگ آج کل ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ کچھی کھری ہیں یہ والی دکری ماشاءاللہ اس کا وجود چیک کریں بھائی اتنے بڑے وجود میں بھی کھری ہے بھائی خوبصورت پوائنٹ پوائنٹ چیک کریں ماشاءاللہ محبت کرنے والی یہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ چیک کریں اصل میں وندے کا ٹائم ہو گیا اس لئے اب اس وقت وندے میں لگی ہے یہ بچے اتنے محبت کرنے والے آپ ڈک کے اندر آو گے اور آپ کے پاس آئیں گے آپ سلاو گے بلکل دکھ رہا ہے اور یہ موزا پیٹ میں بتائی گا یہ بھی بچے ہمارے ڈک کی بچے ماشاءاللہ بھائی بہت خوبصورت اور ہماری گائیں کی بچے یہ وائیڈ نکری ہم نے پرچیس کی تھی بہت چھوڑی تھی لال والی جو سایوال وہ جو کھڑی بھی ہے سلیگر کے اندر وہ بھی ہم نے پرچیس کی تھی یہ دیکھیں یہ ہماری گائیں کی بچے ہیں ماشاءاللہ بھائی نافہ جھالر پنگ نوز کے اندر بہت خوبصورت بچے ہیں آپ گلائی چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بچلی بھی ہماری ڈک کی بچلی ہے ماشاءاللہ بھائی ابھی آپ کو بیک بھی دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے فول گول مٹل میں آرہے ہیں ابھی تو ان کی عمر نہیں ہے جیسے جیسے ایج بڑھے گی اور خوراک ان کی دیکھنے آپ لوگ ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہو رہی ہے کھلائی پلائی ان سب کا دودھ چل رہا ہے اس لئے میں آپ کو بتاؤں یہ جب ٹائم ہو جاتا ہے یہ بچے نکل کے جو نا دودھ پینے کے لئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتا ہے محبت کرنے والی چیزیں بہت محبت کرنے والی چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پورشن بنایا ہوا ہم نے بچڑیوں کا اسی کے ساتھ 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 برابر ہمارا جو پورشن بچڑوں کا ہے دودھ کے اندر جو بچڑے ہیں اچھا اس سے پہلے مجھے ایک گینی دکھری ہے اس میں گینی کوئی بھی نہیں ہے اس میں گینی کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو گینی لگ رہی ہے وہ چھوڑی عمر کیے بہت ساتھ گینی میں کوئی بھی نہیں ہے ان کی پروگریس بہت اچھی ہوگی یہ بہت نکلیں گی یہ دو ہزار پچیس کا مال ہے بچڑوں میں تو گینی آپ کے باس بچڑوں کے اندر بھی گینی نہیں ہے لیکن میں آپ کو گینیاں چیک کر دیں چلے ہم گینیوں کا شک کرنا چاہتے ہیں جی عمر بھائی اس کا بتائیں یہ کون کون سی بچڑیاں کیسے نسل کی ہیں ماشاءاللہ آپ نے دککی بچڑیاں دیکھ لیتی اس کے بعد یہ ہمارا پر دو ہزار چوبیس کی جو فور سیل کی چین بچڑیاں رہ گئی ہیں زیادہ مال نہیں تو یہ دو ہزار چوبیس کی جو فور سیل کی لئے بچڑیاں کی ہے اچھا یہ تمام کی تمام کھیری ہیں اس کا دیکھیں ماشاءاللہ بناو کے حساب سے کیسی ہے مہم پک کرنے والی بچڑیاں مزبوط جوڑ پنگ نوز میں فضیلت کے ساتھ پنگ نوز کے اندر اسی کے ساتھ ہماری دوسری بچڑیاں ماشاءاللہ یہ کیا جوڑی ہے یہ جوڑی سمجھ لیں یہ دوسری بچڑیاں اس کی ہاف نوز پنگ ہے پیچھے سے دیکھنے بھائی گول موٹول ہے اور دم کی چوڑائی بھی دیکھنے بھائی بناو میں آپ بیفی کرنا انشاءاللہ جو بچڑیاں آپ کو دیکھیں گے بچڑیاں بچڑیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی کے حساب سے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی دو ہزار چوبیس کے لئے فور سیل کے حساب سے ہیں ایک یہ بچڑیاں ہو گئی اس کے ساتھ آیا میں آپ کو دیکھاؤں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی نافع جھالر میں کمپرومائز نہیں یہ دیکھیں بھائی اصل میں ونڈے کا ٹائم ہو رہا زیادہ کوشش کروں گا کہ یہ ونڈے بھی چلتا رہا آپ کو آپ کا شوق بھی کرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کھیری ہے چاروں بچڑی کھیری دکھائی ہے اور یہ دو ہزار چوبیس کے اندر دو داتوں پر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ لائف ویٹ کے اندر تکریباً نو سالے نو من کی ہے اور یہ میٹ ویٹ کے اندر سالے چار مند فلاس ہے پانچ من کو کچھ پجلی اس میں ہی ہیں جو پانچ من سے اپ اب جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منسو پر میٹ ویٹ کے اندر جائے گی اس کا پرینٹ دیکھیں اس کے خصوصیات اس کی ماشاءاللہ فیس چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ فیس کا حکم دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے وائٹ آئی بروز ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی یہ بھی دو ہزار چوبیس کے لئے فورس ایل کے حساب سے بچ لیا ہے بیسے ہم نے یہ بچ لیا ہے ابھی شو آؤک نہیں کی تھی ہم نے آری کوشش یہ تھی کہ یہ فروری میں جب اپنی بناؤں پر آجائیں بچ لیا ہے ابھی ان کے تیاری چل لیا ہے مکھن بگرہ گھی بگرہ چل لیا ہے مکھن چل چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ عمر بھائی کہ آپ نے ہمارے شاکینوں کے لئے اپنی بچ لیاں ڈسکلوز کی دکھائیں ہوں اسی کے لئے بچ لیا ہے ہمارے پاس فورس ایل ہو چکی ہے آیا کے دکھائیں آپ کو گھینیوں کو شک کراتا ہوں یہ بچ لیا ہے بچ لیا ہے یہ بچ لیا ہے ماشاءاللہ اس کا فیس چک کر رہا ہے مچھلی کو آپ فیش شک کریں گے آپ کو مزہ آ جائے گا یہ والی بچھلی گا ماشاءاللہ بھائی وائٹ آئیب لوز میں لنک نوز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو میں دکھا رہا تھا جیو میر بھائی اس کا بتاہی گا دوبارہ سے اس کے بعد جو نا آپ یہ والی بچھلی دیکھیں چینی والی نا اس پر تھوڑا سا خوکس کریں یہ ایک ہمارے شوکین بھائی ہیں جن کی گنجائش بہت ہی گرمتی انہوں نے اس کا کہانی بتاتا ہوں انہوں نے ملیر منڈی سے اکیاسی ہزار روپے میں بھائی یہ پرچیس کی تھی نہیں بھائی ایٹی ون تھا جس وقت یہ آئی تھی نا اس وقت یہ کٹو کا مال تھا لیکن اس وقت آپ اس کی ماشاءاللہ پروگریس دیکھیں اس کا حسن دیکھیں اس کی خال کی چمک وغیرہ ناپا جھالار اس کی خصوصیات دیکھیں ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اس میں گنجائش تو ہے گنجائش اس میں اتنی ہے جب یہ دوہزار چوبیس میں تیار ہو جائے گی میرے حساب سے اللہ عزت رکھنے والا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہنا ہے تقریباً میڈ ویڈ میں چھے مند کے قریب ہوگی آپ دیکھیں گا ماشاءاللہ اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو پچیس میں لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ چوبیس میں تو آپ کو 6 مند کے میڈ ویڈ کے حساب سے ہوگی لائی فیڈ میں 10 مند سے اکپر ہوگی اگر پچیس میں جاتے ہیں تو کافی اچھا میخر میں میڈ گن کر لے گی ہے پچیس میں تو آپ دیکھیں پچیس میں اگر اس کو لے کے جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے جتنا اس پر پلائی ڈالیں گے اتنا اس کے لیے گولا وقرہ نکلنا شروع کیا ہے اور میخر میں پچیس میں پچیس میں پچیس میں پچیس میں بھی پر پر کھیپ لے چلے ہیں لیکن اب اس کو کوئی دیکھ کے بول نہیں سکتا ہے کہ مال کٹو میں سے لیا گیا تو اور یہ کٹو کی بچڑی دوستو آئیں سی کے ساتھ آمہ براہ جو گینی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی خوبصورت بچہ ہے یہ بچہ ہے بچڑی ہے اور یہ انسائیمی نیشن سے نہیں لیا گیا ہے اس کا باپ بھی موجود ہے باپ بھی دکھاؤں گا میں ان سے اللہ اور گھینی کا شک کرنے والے آپ گھینی بول لیتے ہیں گھینی حمد ہے ہمارے بار کوڑو کے اندر ہے ماشاءاللہ بھائی مجھے بتائیں گے آپ اس کے خوصوصے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ماشاءاللہ کوڑو کے اندر اس طرح سے ماشاءاللہ بھائی فل، ہیوی پاہو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی میرے خیال سے شاہد آپ کی گھٹنوں دگی یہ گھٹنوں سے تھوڑا اپر ہو گئی اس کو کھلوا سکتے ہیں کھولیں آپ اس کو جھوڑے آپ کو گھنی دکھا دا ہوں یہ دیکھیں اس سے ترے کی انجاز ہے یہ چیک پیر ہے یہ چیک پیر ہے ماشاءاللہ سے گھنی شاکی نو گھنی کا شاک کرا رہے بھرپور وہ کالی والی تو مجھے بہت زیادہ سری ہے لمبائی اس کی کافی زیادہ ہے بڑی پایا میں ایک سکتے ہیں وہ زیادہ کی کافی زیادہ ہارے ہیں اور اس کی ترお願いیے ہیں ماہو میں Cabinet نے اس کے س (#�رہ کی ہائیڈ یدیا اس سے ہائیڈوں سے لئے ہیں اور اس کی پر ہائیڈ اس کی سachelorوں کا چاہیہ سjeongrage وچ lên دائم کہ ہائیڈبات کی تھوڑی سے چ PadHI ایکھت س TRAVIS کا سasmine علاق کہ تکریبہ سے تپری تیار گھٹے ہیں براقی نسل جو ترمی مجھے آkovaki آپ سن کی نسل کہیں گھنی pandemia ہی آتی ہے یہ نہیں کہ اندر کیا اصل ہوگی یہ دیکھا جائے گا لیکن یہ بچھی ہے یہ بچھی ہے یہ داتوں کے اندر دو ہے سلام علیہ ورہا کوہم بلکل آپ اس پر اسٹیکچر وائز ٹک کر رہے ہیں بلکل ایک پروپر جو ایک پیکنج ہے بھو رہا ہے ماشاءاللہ جی اومیر بھائی ان کا بتائی گا بھائی لال کے جو شوکنین اچھا لال میں نہیں اس سائیڈ میں آپ کو شوک کراتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس رو میں ہمیں بچھی بچھی ہیں الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں تو شوکینوں کے لئے کوئی بھی نہیں ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے اس میں آپ پلائی چیک کر سکتے ہیں ہماری مال کی پروگرس چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ گینی دیکھ لیں ہم آپ ایک گینی یہ ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ان کی پلائی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کسی اپورات ہیں بہت زیادہ بھائی ان کی خال بھی چمک رہی ہے ماشاءاللہ سے اب یہ دو مہینوں سے نہاں نہیں رہی ہے سرد موسم ہے جیسے ہی موسم بہتر ہوگا تو ان کی شائننگ تو نکل گیا آپ کو باتنا بزر پتا چریف پروری کیا ہے اس کا بتا ہے یہ بڑی بچھیا کا بچھی ہے یہ نکری بچھیا ہمارے پاس ایک ہے یہ ابھی فور سیل کے ساتھ سے موجود ہے یہ ابھی کھیری ہے داتوں میں یہ اس وقت داتوں کے اندر کھیری ہے تو اس کے لائنگ، ڈھائٹ اور اس کا چیکچر وائز چیک کر سکتے ہیں نسل کیا بتا ہے یہ سائیوال نسل میں ہے تو بھائی شوکینو یہ شوکینو والا شوک ہے تو آپ یہ سائیوالی بچھی دیکھ سکتے ہیں اور کسی کو شوک پورا کرنا ہے تو یہ بھائی پل نسلی محل ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے پرچیز کر سکتے ہیں یہ آویلیبل فور سیل ہے اسی کے ساتھ سے ہمارے پاس سلگر بچھلی ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے بھائی یہ دیکھیں بچھلی کا کلر ایک انٹی کی کلر ہے اور بھائی یہ بھی داتوں میں کھیری ہے اسکر سے بہت خوادgio ہیں یہ بھی میں کھیری ہے یقین ہوتا ہے اکachen آپ گل ساتھ سکتے ہیں اب کچھ کے طرف سے 2 hey25 فرآک بچھلی ہوں تو یہ سکتے ہیں اگر اسی طرح کو شکریہ ماتشاللی اسی اوپر دودھ چلے وہ سکتے ہیں دیکھیں ، Subscribe تو بچھلی سے چھول کو دیکھ sorted گوٹو پھر پیش گیا بچھلی دیکھ سکتا ہے جب بچھلی گھوم رہی ہے۔ دودھ ملتا ہے۔ آپ کو پھولے دیالا کی طرف کچھ کریں۔ ماشاللہ، لاہم چیک کریں۔ یہ دیکھیں ماشاللہ سے آپ۔ ماشاللہ، یہ دکھ کی بچھلی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی دکھ کی بچھلی ہے۔ یہ بھی دکھ سے نکلی تھی۔ اس کی دکھلی میں بچھلی نکال کر دیا۔ یہ داعتوں میں دو ہے۔ دکھلی دکھلی۔ اس کا فیس بگرہ چیک کریں۔ دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتر چلے کہ کس طرح سے جنال خلیش وام چھوٹا سا شوک کر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی اسی کے ساتھ یہ بچھلی بھی ہماری ڈککی بچھلی ہے ماشاءاللہ اب آپ نے فرق دیکھا جو ڈککی بچھلی ہوگا اس ٹکچر ہے ملکل باڈی سکچر میں دیکھ رہا ہوں نافی جھالر ہمارے پاس مال تکر ہے اچھا تیار ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پرچیزنگ دی اس پر بھی مہنط ہے لیکن ڈکککی جلدی رکاور جاتا ہے یہ بچھلی ہوگا شوک کر رہا ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ بھائی یہ بچھلی ہوگا سکچر ہے اب جو لوگ شوکین ہیں بچھلوں کے حوالے سے ہیوی بل وغیر کے حوالے سے ہیوی ایڈ جانا یہ بچھل ہمارے پاس جو مال تھا ہم نے سوچا کہ آپ کو جو شوک کروا سکتے تھے انشاءاللہ آپ کو کروایا امید ہے بھائی مال آپ کو جیسا لگا دیکھتے ہیں بہت دل کو بہت خوشی ہوئی باقی شوکینوں کو بھی مال بہت اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ وہ آکے یہاں پر وزیٹ بھی کریں گے تو تھوڑی لوکیشن بھی بتا دیں یہ لوکیشن لانڈی بابر مارکٹ آرمی لینڈ کے لاتا ہے آپ نیٹ کو پر الخلیج فارم کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو لوکیشن آ جائے گی نہیں تو آپ اس سے کونٹیک کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے 0301022259 امید نام ہے اگر آپ کونٹیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو بھائی شوکینوں امید بھائی نے آپ کو پورا پورا بھرپور شوق کر آیا بچھلیوں کے حوالے سے انشاءاللہ بھائی یہ تو ہو گیا کونٹیک بھی لوکیشن بھی بتا دی آپ نے مال بھی دکھا دیا بچھلیں بھی دکھا دی ان کی گروہ بھی دکھا دی اب ذرا شوکینوں کو یہ تو بتائیں اس میں کیا پیکیج ہیں کس پیکیج پہ آپ پلائی سروس دے رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہی مال پالیں وجہ یہ کہ ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے کلائنٹ اپنے ہیں کہ ہمارا پر دوسرا مال پالنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے بچھلیوں کا سیکشن لے گا آپ نے جگہ کا انتاسہ لگا لیا ہوگا کہ ہی نہیں لیکن پھر بھی کوئی آپ کے توجہ سے آتا ہے انشاءاللہ جو ہمارا نورمل پہ کیجینوں 35 سے جو چار مندک کا جو جس کا میڈ ویٹ پہ ہوگا اس کو 35 پلائی پہ لے لیں اس میں ہماری میڈی سینل اس کی ویکسینیشن ہے تمام اور اس کا وندہ ہے اس کے اوپر جو ویٹ بڑھتا رہتا ہے جو اسپینسیف پلائی ہوتی ہے وہ تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے جیسے اگر پانچ مند سے اوپر جایا گا تو ہم چالیس ہزار رو پہ پلائی ہوتے ہیں جیسے سلویوں میں گھی وغیرہ سب ہے اس میں دودھ نہیں تمام ویکسینیشن اس کے اندر موجود ہے 35 ہزار رو بڑھتا ہے اس کے اندر جو ایکسپینسیف کے اندر دودھ بغیرہ آجاتا ہے وہ چیزیں یا سویا بھی آتی ہے وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ٹھیک ہے بھائی شوکینو آپ کو ہم نے الخلیج کٹل فارم پہ آکر بچھریاں بھی دکھائیں اور 25-26 کا مال بھی دکھائیا اور 24 کے حوالے سے بھی دکھائیا اب یہ کہ نیکس ویلوگ میں ہم آپ کو جو یہاں پہ ہیوی بل اور بچھرے کے جو شوکین ہیں ان کے حوالے سے بنائیں گے تو نیکس ویلوگ دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ہم اپنے کمیونٹی میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا